کہ یہ انتظار صرف مسلمانوں سے بھی مخصوص نہیں ہے بلکہ دنیا کے تمام مکاتب فکر اور مذاہب میں یہ انتظار کسی نہ کسی عنوان سے موجود ہے اس عقیدے کی عمومیت کہ ہر مکتب میں ہے ظہور کا عقیدہ اور بشریت کی نجات کا عقیدہ ہر مکتب میں ہے ہر مذہب میں ہے یہ عمومیت خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عقیدہ یہ انتظار ظہور یہ عقیدہ یہ ظہور مہدویت یہ عقیدہ شکست خردہ ذہنوں کی پیداوار نہیں ہے یہ عقیدہ شکست خردہ ذہنوں کا نتیجہ نہیں ہے اس ذہنیت کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ یہ عقیدہ انسان کی فطرت کی بنیادوں پر ہے یہ عقیدہ انسان کی فطرت میں ہے عمومیت اس بات کی دلیل ہے جو بھی چیز عمومیت رکھتی ہے ہر انسان کے وجود میں اور ہر علاقے کے انسانوں میں اور ہر زمانے کے انسانوں میں اور ہر نسل کے انسانوں میں موجود ہو تو وہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ چیز فطری ہے خدائی ہے یہ انسان کے اندر خداوند متعال نے رکھ دیا ہے تو لہٰذا یہ عقیدہ انتظار چونکہ عمومی ہے ہر انسان میں ہر مکتب فکر میں ہے تو یہی دلیل ہے کہ یہ فطری چیز ہے کوئی بھی انسانوں سے اور انسانوں کی ذہنوں سے بشریت سے اس انتظار کو اس عقیدے کو نہیں نکال سکتا نہیں نکال سکتا ممکن ہے کہ کچھ لوگ آ جائیں بعض افراد کو منحرف کر دیں ایک عرصے کے لیے ایک مدت کے لیے لیکن پھر بھی پھر بھی اس انسان کے اندر یہ چیز خفتہ رہ جاتی ہے انسان سلا سکتا ہے بعض انسانوں میں انتظار کے عقیدے کو سلا دیتا ہے لیکن جب بھی انسان مشکلات و مسائف میں گرفتار ہوگا یہ فطرت خفتہ دوبارہ بیدار ہو جائے گی دوبارہ انسان کے باطن سے آواز دے گی کہ نجات دینے والی ہستی موجود ہے نجات دہندہ موجود ہے نجات ممکن ہے یہی عقیدہ انتظار ہے کہ بنی نوع بشر کی نجات ممکن ہے اگر کوشش کی جائے اگر ہاتھوں میں ہاتھ دیا جائے اگر شانہ بشانہ قیام کیا جائے تو بشریت کی نجات آج بھی ممکن ہے یہ ہر انسان کے دل میں اور اس کے ضمیر میں ہیں یہی عقیدہ انتظار کی عمومیت ہے یہی فطری ہونے کی دلیل ہے ہر انسان کی فطرت میں ہے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے ہر انسان آخری دھم تک آخری حد تک کوشش کرتا ہے کہ نجات حاصل کرے یہی کوشش دلیل ہے کہ اس کے اندر نجات کی امید موجود ہے یہ امید یہ آرزو یہ تمنا فطری ہے انتظار یہی ہے ہم ظہور کا انتظار کرتے ہیں تو کس چیز کا انتظار بشریت کی نجات کا انتظار کرتے ہیں ہمیں یقین ہے ظلم و ستم کا خاتمہ ہوگا ہمیں یقین ہے کہ عدل کی حکومت قائم ہو سکتی ہے ہمیں یقین ہے کہ ستم گھر اور ستم پیشاں افراد ان کی حکومتیں ختم ہو سکتی ہیں یہ ہمارے دل میں ہے ہماری فطرت گواہی دیتی ہے ہماری ضمیریں گواہی دیتی ہیں ہمارے وجود کے اندر سے یہ صدا آتی ہے یہ دلیل ہے کہ یہ چیز فطری ہے تو آرزو یہ ظہور آرزو یہ نجات و شریعت یہ فطری ہے تو لہٰذا فطری مسائل ہیں جو عمومیت کے حامل ہوتے ہیں ہر قوم میں موجود ہوتے ہیں اور ہر ملت میں اور ہر جگہ پائے جاتے ہیں لہذا عقیدے کی عمومیت اس بات کی دلیل ہے کہ اس عقیدے کا تعلق انسان کی فطرت سے ہے انسان فطرتا ایک عالمی مصلح کے وجود کا احساس کرتا ہے ڈوبنے والا انسان بھی غارق ہونے والا انسان بھی ہاتھ پیر مارتا ہے یہ ہاتھ پیر مارنا کس وجہ سے اس کے اندر اب بھی امید باقی ہے کہ نجات مل سکتی ہے لہذا مجھے ہاتھ پیر مارنا چاہیے اس وقت بھی وہ قطع امید نہیں کرتا نا امید نہیں ہوتا اگرچہ غارق ہو رہا ہے ہاتھ پیر مارتا ہے وہ تو یہ یعنی اس کے اندر ابھی انتظار نجات آرزوی نجات خواہش نجات اور امید نجات موجود ہے لہذا انسان فطرتاً ایک عالمی مسلح کے وجود کا احساس کرتا ہے جب اس کا ظہور ہوگا تو دنیا عدل و انصاف کا مراقع بن جائے گی یہ اس عقیدے کے فطری ہونے کی دلیل ہے پس انتظار انتظار ظہور انتظار ظہور منجی عالم بشریت انتظار ظہور حکومت عدل جہانی یہ انتظار ان فطری مسائل میں سے ہیں جسے انسان کی سریشت میں اور اس کی خلقت میں خالق انسان نے رکھ دیا ہے انسان کے پیدا کرنے والے پروردگار نے خود اس انسان کے اندر اس چیز کو رکھ دیا ہے کہ ہمیشہ نجات کی آرزو رہے اسے اور ہمیشہ نجات کے لئے کوشش کرے اس کی دلیل بہترین دلیل یہ ہے کہ مختلف مقاتب فکر اور مختلف مذاہب نے کسی نہ کسی طرح سے انسانیت کی نجات کا وعدہ دیا ہے ہر مکتب نے نجات مل سکتی ہے حتی جو بودمذہب ہیں اس میں بھی حتی ہندووں میں بھی یہ عقیدہ اور یہ نظریہ موجود ہے حتی غیر اسلامی مقاتب میں بھی نظریہ یہ نجات و شریعت موجود ہے تو یہ ہر مذہب ہر مکتب اپنے ماننے والوں کو کسی نہ کسی طرح انتظار کا مصبت انتظار کا اور نجات کے لئے تلاش و کوشش کا جو ہیں حکم دے دیتا ہے اگرچہ تمام مقاتب فکر ان کی عقیدے مختلف ہیں طرز فکر مختلف ہیں اور مختلف رسم و رواج ہیں ان میں اس کے باوجود کی اس قدر اختلافات ہیں پھر بھی پھر بھی نجات کا انصر موجود ہیں نجات کی بات ہوتی ہے اور نجات کے لئے انتظار کا بھی حکم دے دیتا ہے لہٰذا تمام مقاتب فکر نے اس بات کی گواہی دی ہے کسی نہ کسی طرح سے نجات و شریعت کی بات کی ہے اور ان کے منتظر اور اس نجات کے منتظر رہنے کا حکم دیا ہے ممکن ہے کہ ہر نفس ہر انسان ہر شخص دنیا پرستی کی وجہ سے خواہشات کی پیروی کرنے کی وجہ سے اور مختلف ماحول میں رہنے کی وجہ سے ممکن ہے کہ یہ حقیقت حقیقت انتظار ظہور ممکن ہے کہ ہر شخص میں زندہ نہ ہو ہر شخص اس حقیقت کا احساس نہ کرے اس کے لئے واضح نہ ہو کہ یہ کیا باتیں ہیں نجات کی باتیں انتظار کی باتیں ظہور کی باتیں لیکن یہی انسان جب مسائب و مشکلات کے گھرداب میں مسائب و مشکلات کے بھور میں یہ انسان پھس جاتا ہے گرفتار ہو جاتا ہے تو اس وقت یہ فطرت خفتہ ویدار ہو جاتی ہے یہ فطرت پھر اس کے وجود کی گہرائیوں سے آواز دیتی ہے یہ فطرت جاگ جاتی ہے اور ظہور منجی عالم بشریت کا اشتیاق اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے آرزو ی نجات پیدا ہو جاتی ہے اور ضرورت منجی ضرورت نجات دہندہ کا وہ احساس کرتا ہے ہم اسی حقیقت کی تلاش میں ہیں کہ ہم سب کا وجود ہماری ضمیریں ہماری فطرتیں گواہی دے دیتی ہیں سب گواہی دیتے ہیں کہ بشریت نجات حاصل کر سکتی ہے بس انتظار انسانی فطرت میں شامل ہے اور ہر قوم میں ہر ملت میں ہر دین و مذہب میں انتظار کا تصور پایا جاتا ہے اگرچہ مختلف انوانات ہیں مختلف باتیں ہیں مختلف نظریات ہیں لیکن قلیت اور پر بشریت کی نجات اور نجات کے لئے کوشش تلاش اور انتظار یہ باتیں سب میں مشترکہ ہیں لیکن انسان کی ذاتی اور اجتماعی زندگی میں پایا جانے والا عام انتظار اگرچہ عظیم ہے انسان کے لئے ایک جوان مختلف آرزو رکھتا ہے اسے انتظار ہے کہ میری زندگی میں یہ قیفیت پیدا ہو جائے یہ آرزو میری پوری ہو جائے یہ خواہش میری پوری اسے انتظار ہے اس کے لئے اگرچہ جو ہیں عظیم انتظار ہے میری زندگی میں علمی کامیابی کا انتظار ہے اقتصادی طور پر کامیابی کا انتظار ہے اور مختلف معاشرتی سماجی امور میں اجتماعی امور میں کامیابی کا لیکن اس کا یہ انتظار درست ہے کہ خود اس کے لئے عظیم ہے لیکن یہ انتظار امام زمان اجلاللہ تعالی فراج و شریف کے ظہور کے انتظار کے مقابلے میں ہی چپوچ ہیں کچھ بھی نہیں ہیں وہ انتظار ظہور بہت عظیم ہے بہت عظیم ان کے ظہور کا انتظار کیسا انتظار ایک ایسا انتظار ہے جو کائنات کی ابتدا میں موجود تھا ابتدا آخری نش سے یہ انتظار ظہور موجود رہا ہے ابھی تک آدمیت کی خلقت ہو رہی تھی انسان کی خلقت ہو رہی تھی اس وقت سے ان کے ظہور کا انتظار اس وقت سے موجود ہیں بہت قدیم زمانے سے تمام انبیاء نے ان کے ظہور کی بات کی ہے تمام انبیاء نے انتظار کیا ہے ان کے ظہور کا اور ان کے ظہور کی بشارت دی ہے تمام انبیاء نے تمام اولیاء نے ان کے ظہور کی خوشخبری دی ہے ہمارے ہمارے تمام ایم قریب ترین زمانے میں ان کی حکومت کی آرزو کی ہے کہ آئندہ نزدیک میں یہ حکومت قائم ہونے والی ہے ظہور ہونے والا ہے اور بشریت نجات حاصل کرنے والی ہے یہ انتظار اس قدر عظیم ہے کل ہستی کل ہستی نظام ہستی ان کے ظہور کے انتظار میں ہے حتی خدا ان کے ظہور کے انتظار میں ہے خدا وند متعال نے خود انہیں پردائی غیب میں رکھا ہے ظہور کے لئے انہیں پوشیدہ رکھا ہے ظہور کے لئے انہیں اب تک زندہ رکھا ہے ظہور کے لئے نظام ہستی کو نظام کائنات کو اس آسمان و ان کہکشان کو ان سیارگان فضائی انہیں رکھا ہے اس نظام کو ظہور کے لئے ہمیں وجود بخشا ہے ہمیں بقاع عنایت کی ہے اور ہمیں زندہ رکھا اس روی زمین پہ ظہور کے لئے کس قدر عظیم ہے یہ انتظار حضرت امام جعفر علیہ صلی اللہ والسلام آرزو کرتے ہیں کہ آئندہ قریب میں ان کی آرزو دلیل ہے کہ آئندہ نزدیک میں ظہور ہونے والا چھٹے امام فرماتے ہیں کہ لَو ادرکتو لَخَدَمْتُ اَيَّا مَحَيَاتِ اگر میں پالوں اس مہدی منجی عالم بشریت کو اس مہدی موعود کو اس قیام کرنے والی ہستی کو ظہور فرمانے والی ہستی کو اگر میں پالوں یہی کہ امام آرزو کرتا ہے یعنی آئیدہ نزدیک میں یہ کام ہونے والا ہے اگر میں پالوں تو ساری عمر ان کی خدمت کروں یہ انتظار کس قدر عظیم ہے ایک امام معصوم گل سر سبد ہستی رئیس مذہاب اور خلیفة اللہ خلیفہ رسول اور علوم اولین و آخرین کے رکھنے والی ایک امام معصوم فرماتا ہے کہ اگر مہدی کا ظہور ہو اور میں پالوں انہیں لو ادرکتو لخدمتو ایام حیاتی میں ساری عمر ان کی خدمت کروں کس قدر عظیم ہے لہذا حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرج شریف کا انتظار عالمی اصلاح کرنے والے کا انتظار ہے منجی عالم ہستی منجی عالم انسانیت عالم بشریت اس کا انتظار ہے وہ ایسا مصلح ہے مصلح جہانی ہے وہ ایک مصلح جہانی کا انتظار ہے لہذا ظہور مہدی موعود منجی عالم بشریت کا انتظار یہ انتظار تمام تر اچھائیوں کے ظہور کا انتظار ہے تمام تر نیکیوں کے ظہور کا انتظار ہے ہمیں کسی ایک شخص کے آنے کا انتظار نہیں ہے ہمیں انتظار ہے ظہور کا ظہور سب کے ظہور کا انتظار ہے اس انتظار میں عالم بشریت کی آنکھیں لگی ہوئی ہیں اور پلکیں بچھائے بیٹھے ہیں سب اس انتظار میں پاک پاک کیزہ فطرت کی بنیادوں پر اس ظہور کی آرزو رکھتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں اور کسی بھی زمانے میں مکمل طور پر اس ظہور تک نہیں پہنچا انسان ابھی تک ایسا ظہور نہیں ہوا تمام کمالات کا ظہور تمام خوبیوں کا ظہور تمام زبائیوں کا ظہور تمام کمالات کا تمام جمالات کا ظہور ایسا نہیں ہوا فطرت منتظر ہے فطرت انسانی منتظر ہے اس ظہور کے حضرت امام مہدی اجلاللہ تعالی فرجہ الشریف اسی شخصیت کا نام ہے جو عدالت اور معنویت برابری اور برادری صلح و صفا اور عقل کی شکوفائی اور انسانی علوم کی ترقی کو اپنے ظہور کے ساتھ اور اپنے قیام کے ساتھ ہمارے لئے تحفے میں لے کر آئیں گے ہر حوالے سے ہماری نجات ہوگی ہر حوالے سے دنیاوی حوالے سے بھی اور معنوی اخروی حوالے سے بھی ہمیں نجات ملے گی ہم کامیاب ہو جائیں گے یہاں بھی وہاں بھی کسی بھی قسم کی بدبختی کسی بھی قسم کی خرابی کسی بھی قسم کی فسادات نہیں رہیں گے ہمارا انتظار ظہور ایک ایسا انتظار ہے تمام تر استعماری طاقتیں ختم ہو جائیں گی تمام تر استقباری تاغوتی طاقتیں تاغوتی حکومتیں تمام تر تاغوتی مکاریاں ختم ہو جائیں گی ان کے پروپیگنڈے ختم ہو جائیں گے ان کی کمر ٹوٹ جائے گی یہ نابود ہو جائیں گے اور صرف اور صرف مؤمنین صالح صرف اور صرف منتظرین مؤمن نجات پائیں گے ان کی حکومت ہوگی حضرت امام مہدی عجلاللہ تعالی فرجو شریف کا انتظار ان کے ظہور کا انتظار ایسا انتظار ہے کہ جس کے شکوفائی کا راستہ فراہم ہونے سے خود انتظار بھی شکوفہ ہو جائے گا انتظار بھی زیوہ ہو جائے گا اگر آپ انتظار میں ہیں کسی محبوب ترین عزیز ترین فرد کا انتظار یا کسی چیز کا انتظار یا محبوب ترین زیوہ ترین عارضو کے جو ہیں پوری ہونے کا انتظار ہے تو جب وہ عارضو پوری ہو جائے تو وہ انتظار کس قدر زیوہ ہوگا آپ کے لئے جس دن آپ کی عارضو پوری ہو جائے بشریت کی عارضو نجات کی عارضو بشریت کی یہ ایک ایسی عارضو ہے کہ ابھی تلخیاں ہیں ابھی ہماری عرفان میں معرفت میں کمی کی وجہ سے ہمارے لئے تلخ ہیں یہ انتظار لیکن ان کے ظہور کے ساتھ یہ انتظار بہت زیوہ ہوگا بہت پر ارزش انتظار ہوگا وہ ایسا زمانہ ہوگا کہ جب تمام انسان آخری زمانے میں اصلاح کرنے والے اور نجات بخشنے والے کی تلاش میں ہوں گے اس وقت ان کا ظہور ہوگا تو ہمیں جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے ہم لوگوں میں موجود اس فطرت کو شکوفہ کر دیں انہیں احساس دلا دیں کہ تمہیں ایک نجات دہندہ کی ضرورت ہے جو موجود ہے وہ آنے والا ہے صرف تو قیام کر تو کھڑا ہو جا اٹھ جا اپنی جگہ سے اس کے لئے اٹھ جا ارادہ کریں قدم بڑھائیں وہ ظہور فرمائے گا جب انسانوں کی اکثریت آمادہ ہو جائے گی ان کا ظہور ہوگا وہ آئیں گے تاکہ اپنے ناصر و مددگار یار و یاوروں کے ساتھ برائیوں کے خلاف قیام کریں وہ اکیلے قیام نہیں کریں گے وہ اکیلے نہیں آئیں گے اور اکیلے قیام نہیں کریں گے وہ اپنے ناصروں کے ساتھ اپنے یاوروں کے ساتھ اپنے اعوان و انسار کے ساتھ اپنے عاشقوں کے ساتھ اپنے سربازوں کے ساتھ قیام فرمائیں گے اور برائیوں کے خلاف بدیوں کے خلاف تاغوت کے خلاف شرک و کفر و نفاق کے خلاف جہالت کے خلاف نائنصافیوں کے خلاف قیام کریں گے اور انہیں صفحہ ہستی سے نابود کر دیں گے انہوں نے صرف معجزے سے یہ کام نہیں کرنا ہے کہ تمام انسانوں سے کہیں کہ تم لوگ بیٹھ جائیں بس میں آ جاتا ہوں میں خود ہی صفحہ کر لیتا ہوں تمام برائیوں کی صفحہ ایسا نہیں ہوگا وہ اگر منتظر ہیں تو اس لئے جہاں ہم ان کے منتظر ہیں وہ ہمارے منتظر ہیں کل حستی ہمارے منتظر ہیں امام بھی آمادہ ہے خدا بھی آمادہ ہے جو آمادہ نہیں وہ انسان ہے آئیں ہم قیام کریں ہم انسانوں کو آمادہ کریں ظہور کے لئے تاکہ ظہور کے جو ہیں اراکی مکمل ہو جائیں اور امام کا ظہور ہو جائیں ہمارے ذمہ داری یہاں پہ سخت ہو جاتی ہے ایسا نہیں ہے کہ خدا نے ابھی تک فرصت نہ کی ایسا نہیں ہے کہ ابھی تک امام آمادہ نہیں ہے سب آمادہ ہیں جو آمادہ نہیں وہ انسان ہے وہ ہم ہیں ظہور کے لئے آمادہ نہیں ہے تو آپ اگر منتظر امام ہیں تو قیام کریں انسانیت کو آمادہ کریں لوگوں کے دلوں کو امام زمان کے لئے آمادہ کریں ظہور کے لئے آمادہ کریں عشق امام زمان سے لوگوں کے دلوں کو لبریز کر دیں تاکہ وہ عاشقانہ امام کی طرف قدم بڑھائیں معارفت امام زمان سے لوگوں کو مملوف کر دیں لبریز کر دیں تاکہ لوگ عارفانہ امام زمان کی طرف قدم بڑھائیں تاکہ ظہور نزدیک ہو جائے لہذا حضرت امام زمان اجلاللہ تعالیٰ فرجو شریف ان کا انتظار اور ظہور کا انتظار منتظرین میں ان کی نصرت و مدد کا شوق پیدا کرتا ہے انتظار یعنی یہ انتظار یعنی شوق حمایت شوق سربازی انسان میں موجود ہو امام کے لئے شوق جانبازی موجود ہو انسان میں اس اشتیاق و شوق کے ساتھ انسان منتظر کہلائے گا اگر نصرت امام کا شوق نہ ہو حمایت امام کا شوق نہ ہو تو پھر وہ انتظار انتظار نہیں ہے لہذا منتظر کو بے مقصد سرگرمیوں سے اور گمراہیوں سے نجات دینے والا ہے حقیق انتظار کی نشانی یہ ہے اگر آپ منتظر ہیں کسی کے آنے کے سر راہ کھڑے ہیں تو کیا آپ لہو لعب میں کھیلکوت میں مصروف ہو جائیں گے یا آپ کی نگاہیں لگی ہوں گی راہ پر کہ وہ آنے والا ہے ایسا نہ ہو کہ میں کھیلکوت میں لگا رہا ہوں اور وہ آنے والا آ جائیں اور گزر جائیں اگر آپ کھیلکوت میں لگے ہیں تو نہیں کہا جائے گا کہ آپ انتظار میں ہیں آپ اگر کسی اور میں مصروف ہیں تو آپ کا انتظار بے مقصد ہے آپ کو اصل ان کی آنے کا انتظار نہیں ہے اصل شوق نہیں ہے تو انتظار وہ ہے صحیح معنی میں جو منتظر کو ان کی حمایت پہ آمادہ کرے اور بےہودہ سرگرمیوں سے نجات دے بے مقصد وقت ضائع کرنے والی مصروفیات سے نجات دے ایک منتظر واقعی اپنا وقت ضائع نہیں کرتا وہ ہر لمحہ ظہور امام کے لئے کام کرتا ہے ایک منتظر واقعی وہ ہے یہ اس انتظار کی بعض خصوصیات ہیں ساری خصوصیات یہ نہیں ہے انشاءاللہ کبھی خداون توفیق اگر دے انشاءاللہ کبھی آپ کی خدمت میں عرص کریں گے علماء نے جس طرح سے خصوصیات بیان کی ہیں آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے بیان کریں گے تو ایک بات خصوصیات ہیں یہی چند خصوصیات بھی تمام تاریخ کی وسط رکھتے ہیں اپنے اندر اس قدر وسیع ہیں ہر انسان کی روح میں اس انتظار کی جڑیں موجود ہیں اور کوئی دوسرا انتظار اس انتظار کی خاک پا بھی نہیں ہو سکتا کسی بھی چیز کا انتظار انتظار ظہور کے مقابلے میں ہی چھو پوچھیں بمہنہ ہے بے حیثیت ہے بے اہمیت ہے انسان منتظر واقعی وہ انسان ہے جو اپنی تمام تر عارضوں کو اور جن عارضوں کے پورے ہونے کا منتظر ہے ان تمام انتظاروں کو اس انتظار میں فنا کر دیں اس انتظار پر قربان کر دیں لائق ہے یہ انتظار اس قابل ہے یہ انتظار کہ ہم اپنی تمام تر دوسرے جتنے انتظارات ہیں اسے اس پر فدا کر دیں کہ اگر وہ آ جائیں پھر میری کوئی عارضوں نہیں پھر میری کوئی تمنا نہیں پھر مجھے کسی چیز کا انتظار نہیں سارے انتظار ختم ہو جائیں یہ انتظار ایسا انتظار ہے لہٰذا ضرورت ہے ہمارے لئے کہ اس انتظار کو سمجھیں اور اس کے مختلف پہلوں اور اس کے آثار اور حوائد کو پہچانے ضرورت ہے اور امام کے ظہور کے منتظرین کی ذمہ داریاں بیان کیے جائیں تاکہ ہم منتظرین واقعی میں شامل ہو جائیں ان کی صف میں داخل ہو جائیں ذمہ داریاں بیان ہونی چاہیے انسانِ عاشق عاشقانہ شوقِ اشتیاق کے ساتھ تقاضہ کرتا ہے کہ مجھے اپنی ذمہ داریاں بتا دیں انسانِ عاشق ایسا ہوتا ہے میدانِ کربوبالا میں ایسے عاشق نظر آئیں گے آپ کو کہ ہر عاشق کہتا ہے مجھے کیا کرنا ہے مجھے میری ذمہ داریاں بتا دیں اور مجھے جلدی اجازت دیں کہ میں اپنی ذمہ داریاں نبال ہوں منتظر واقعی ایسا ہوتا ہے لہذا ضرورت ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے سرکشی نہ کریں دھور نہ بھاگیں آپ اگر انتظار میں ہیں آئیں جائیں علماء کے پاس کتابوں کے پاس جائیں جائیں احادیث آئیمہ کے پاس اور پوچھیں کہ میری ذمہ داری کیا ہے میں منتظر ہوں اور عاشقانہ انتظار ہے مجھے میں عاشقانہ منتظر ہوں ظہور کے مجھے کیا کرنا ہے اگر واقعاً عاشقانہ ہے ایک عاشق جو ہیں اپنی ذمہ داریوں سے جو ہیں شانہ خالی نہیں کرتا شانہ خالی نہیں کرتا وہ آتا ہے اپنے محبوب کے پاس اپنے معاشق کے پاس آ جاتا ہے اور سر جڑتا ہے ہاتھ جڑتا ہے سر جکا کے اخلاص کے ساتھ شوق اشتیاں کے ساتھ جذبے کے ساتھ کہتا ہے کہ مجھے کیا حکم ہے مجھے کیا کرنا چاہیے یہ ایک عاشقی نشانی ہوتی ہے تو ظہور امام جو کی تمام بشریت کی آرزو ہے کل حستی کی آرزو ہے تمام انبیاء کی آرزو ہے اس انتظار اور اس ظہور کے لیے ہم اپنے ذمہ داریوں سے شانہ خالی کر دیں اور نہ جانے اور جاننے کی کوشش بھی نہ کریں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں کچھ نہ کریں کہا کہ بس اس سلسلے میں گفتگو نہ کریں ہم یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے تو یہ دعوان یہ انتظار آپ کا غلط ہے جھوٹا ہے یہ یہ نعرے آپ کے بےہودہ ہیں یہ لبیک کے نعرے بے معنی ہیں آپ کے جس میں عشق ظہور نہ ہو وہ کسموں سے کہتا ہے کہ لبے کیا مہدی نہیں کہہ سکتا وہ اسے حق نہیں پہنچتا کہ لبے کنارے لگائیں کس لیے لگاتا ہے جبکہ آمادہ نہیں ہے جبکہ ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے جبکہ نہ خودساز ہے نہ معاشرہ ساز نہ خودسازی ہے اس میں نہ معاشرہ سازی ہے نہ زمینہ سازی ہے کچھ بھی نہیں نہ خود آمادہ ہے نہ کسی کو آمادہ کرتا ہے اب وہ کہیں لبے کیا مہدی جھوٹ بولتا ہے غلط کہتا ہے ایمہ اس کے لبے پہ جواب نہیں دے گا قبول نہیں کرے گا اس کے لبے کہنے کو یہ محض نعرے ہیں لقلقی لسانی ہیں یہ صرف الفاظ ہیں جو ان کی زبان پہ جاری ہوتے ہیں معنی نہیں رکھتا یہ ان کلمات کے معنی نہیں ہے یہ اس وقت معنی پیدا کرتا ہے جب انسان عاشقانہ اس جملے کو کہیں اور تمام تر ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے آمادہ ہو پھر کہیں کہ میں تیار ہوں سراپا عاشقانہ عارفانہ مخلصانہ میں آمادہ ہوں خدمت کے لیے اب کہیں لبیک یا مہدی کہ میں آمادہ ہوں یعنی یہ ہے لبیک اعلان آمادگی ہے سربازی کے لیے جانبازی کے لیے جانساری کے لیے خدمت کے لیے اعلان ہے لبیک اگر ایک شوق جس نے نہ سربازی اس میں ہے نہ جانبازی اس میں ہے نہ خدمت کا جو ہے شوق اس کے اندر ہے نہ وہ جانتا ہے کہ خدمت کیسے طرح کرنی ہے اب وہ کہیں لبیک یعنی بےہودہ بات کرتا ہے تو انتظار اس انتظار کو سمجھا جائے ہم کس کے منتظر ہیں اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہے اور اس انتظار کا ثواب کیا ہے یہ کبھی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں انشاءاللہ بے نظیر ثواب جو شاید ہی کسی عمل کے لیے ایم ای اتھار نے بیان کیا ہو شاید ہی انتظار ظہور کا جو ثواب ہے وہ شاید کسی عمل کے لیے بیان کیا ہو اس انتظار کی اہامیت کو جانے اور اس انتظار کے بے نظیر ثواب کے بارے مختلف پہلوں کے بارے آئیں گفتگو کریں ہم اگر ہم اگر اجتماع نہ کریں ہم اگر اکھٹے نہ ہو جائیں پھر یعنی ہم امام کے لیے کام نہیں کرتے جب ہمارا اجتماع نہیں ہوتا امام کے لیے پہلے بھی عرض کی آکے یہاں دنیاوی حکومتوں کے لیے جب آپ ایک نمائندے کا انتخاب کر کتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں سینکڑوں لوگ بعض جگہوں پہ ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے ہیں جبکہ یہ نمائندہ الہی ہے اس کی انتخاب کے لیے اور اس کے ظہور کے لیے اور اسے برسر اقتدار لے کر آنے کے لیے ہم آمادہ نہیں ہم کام نہیں کرتے یعنی جو ہمارا نمائندہ ہے جو کی چند سالوں کے لیے کسی کرسی پہ جانا ہے اس کے لیے شب و روز ہم کام کریں اس قدر اشتہارات لگا دیں اس قدر بینرز لگا دیں اس قدر جو ہیں روشنی کر دیں اس قدر کام کریں خدا کے نمائندے کو اور اس کی حکومت کے لیے ہم کچھ کچھ نہ کریں کیا انصاف ہے یہ کیا اتنے اشتہارات لگے ہیں ہم زمان کے لیے کیا ان کے ظہور کے لیے اتنی دعائیں ہوئی ہیں جو ان نمائندوں کی کامیابی کے لیے ہم نے کی ہے ہم دور ہیں سمجھیں اس انتظار کو صحیح اور مصبت انتظار کا تقاضہ کیا ہے اگر ہمارا انتظار صحیح ہے مصبت ہے عشقانہ ہے مخلصانہ ہے جانانا ہے ہمارا انتظار تو اس کا تقاضہ ہے کہ منتظر اپنی اعتقادی اور فکری بنیادوں کو مضبوط کرے کیوں مضبوط کرے اپنے عقیدوں کو اپنی فکر کو اپنی نظریات کو تاکہ گمراہ کرنے والے مذاہب اور ان کے پروپی گھنڈوں میں اور ان کی جو گمراہی کے لیے بچھائے ہوئے جال ہیں ان میں ہم گرفتار نہ ہو جائیں یا پھر دوران غیبت کے طولانی ہونے کی وجہ سے ہم میں یعص ناؤمیدی پیدا نہ ہو جائیں ان دو مقاصد کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے عقیدوں کو مضبوط کریں ہم اپنے نظریات کو مضبوط کر دیں دلیل و برہان کے ساتھ دلیل و منطق کے ساتھ آیات و حدیث کے ساتھ تاریخ شواہد کے ساتھ ہم اپنے عقیدوں کو مضبوط کر دیں اپنے نظریات کو مضبوط کر دیں تاکہ کوئی گمراہ کرنے والا گروہ ہمارے جوانوں کو ہماری خواتین کو اور ہمارے نونحالوں جو ہیں گرفتار نہ ہو جائیں یہاں سے ہمارا ایک اور وظیفہ اور ایک اور ذمہ داری ہم سے مراد وہ لوگ جو منتظر ظہور امام ہیں ہماری ایک ذمہ داری یہاں واضح ہو جاتی ہے وہ یہ کہ اپنے عقیدوں کو نظریات کو مستحکم کر دیں حضرت امام باقر علیہ صلی اللہ فرمایا کہ لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جب ان کا امام غائب ہوگا تو خوش نصیب ہے وہ شخص جو اس زمانے میں ہمارے امر امامت پہ امامت امامت یہ مشکل ہے لوگوں پہ امام غائب ہے امام غائب ہے وہ زمانہ آگیا اب ہمارے لئے مشکل یہ ہے کہ نظام ولایت کے عقیدے پہ امر ولایت پہ امر امامت پہ عقیدہ ولایت امامت پہ ثابت قدم رہنا ہمارے لئے مشکل ہے اگرچہ ظاہران بہت سارے لوگ نعرے لگائیں گے لیکن حقیقت ولایت سے آشنا ہونا اور عقیدہ ولایت کو سمجھنا عقیدہ امامت کو نظام ولایت امامت کو سمجھنا اور اس کے لئے انسان قیام کرنا جد جہد کرنا یہ مشکل ہے غیبت کے زمانے میں دشمن کوشش کریں گے کہ مختلف شبہات ڈال دیں ہمارے اندر مختلف شبہات پیدا کر دیں تاکہ شیعوں میں سے صحیح عقیدوں کو ختم کیا جائے ہمارے عقید ختم کر ان کا پہلا حملہ جوانوں پہ ہوتا اور خواتین پہ ہوتا شبہات پیدا کرتے ہیں جگہ جگہ اس قدر فوٹوکاپیاں ان کے اندر تقسیم کر دی جاتی ہیں مختلف معجزات مختلف کہانیاں مختلف قصے چیزیں تاکہ اصل قصوں کو ختم کیا جائے اب جب انسان جو ہیں مختلف قصوں کی جو ہیں وسیعتوں میں آ جائے جب مختلف لکڑھاروں کی کہانیوں میں آ جائے جب اس طرف پہ جو ہیں نامعلوم لوگوں کی طرف سے گڑی ہوئی کہانیوں میں آ جائے تو ان بیویوں کے ان ہستیوں کے اصل قصوں کی طرف کیوں کوئی توجہ نہیں ان کے اصل معجزات جو مستند ترین کتابوں موجود ہیں کوئی نہیں پڑھتا یہ شبہات پیدا کرتے ہمارے اندر یہ اس طرح سے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے مختلف قسم کی دعائیں چھاپ کے جو کی ہمارے مذہب سے جن کا تعلق نہیں ہے یہاں ایمان بارگاہوں میں مساجد میں یہاں اسٹیشنریوں میں تقسیم کر دی جاتے ہیں جو کہ ہمیں کہتے ہیں آپ اس طرح سے پڑھیں تو یہ ہوگا یہ ہمیں اصل دعائیں جو ایمان سے معصور ان سے دور کرنے کے لئے ہیں اور اسی طرح تشایعیوں کے اندر مختلف قسم کے نظریاتی مسائل کو چھیڑتے ہیں تاکہ ہم آپس میں لڑتے رہیں اور حقیقت سے دور ہو جائیں اس چیز کا احساس کریں تو ہماری ذمہ داریاں یہاں پہ بڑھ جاتی ہیں آج آپ واضح طور پر دیکھ رہے ہیں واضح طور پر آپ سن رہے ہیں کہ دشمن کس قدر کفر و شرک و بدعج کے جوٹے فتوے لے کر اصل اسلام کے چہرے کو مخدوش کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں یہ آپ واضح طور پر دیکھیں آئے دن فتوے ہیں آئے دن فتوے ہیں کہ ان کے خلاف کسی تاغوت کے خلاف لڑنا ہو کہتے ہیں حرام ہے اس طرف مسلمان ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں کہ وہ کافر ہیں یہ کافر ہیں یہ تکفیری گروہ کہاں سے پیدا ہوا ہے یہ دشمن کی طرف سے پیدا کردہ گروہ ہے ان کا اسلام سے کوئی سروکار نہیں ہے اصلاً اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے جبکہ ان کے بہت سے افراد جو مر گئے جو فوجوں کے ہاتھوں مر گئے دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ مسلمان نہ تھے مرنے کے بعد جب ان کی ڈیتھ بادی کی جب تلاشی لی گئی جب انہیں لے گیا ہسپیٹیلوں میں تو دیکھا کہ مسلمان نہیں ہیں وہ مختلف مختلف قسم کے لوگ ہیں مختلف مقامہ سے آئے ہیں کرائے کے قاتل ہوتے ہیں انہیں پیسہ دیا جاتا ہے اور ان کے برین واشنگ کی جاتی ہیں اور ان کے مختلف ٹکے لگوا لیتے ہیں تاکہ دماغ زیادہ کم نہ کریں ایک چیز پہ ان کو جو ہیں ان کے دماغ میں ڈال دیتے ہیں کہ جانا ہے اور مرنا ہے اور مارنا ہے تو یہ ان کی طرف سے پیدا کرتا ہے کہ جتنا ہو سکے کفر کے فتوے لگائیں اصحاب پیغمبر کی توہین کریں پیغمبر اسلام کی احانت کریں عیمہ اتحار کی توہین کریں اور ہمارے خلاف کتابیں چھاپیں اور ہماری کتابوں کو ہمارے خلاف چھاپیں ان میں تحریف کر دیں یہ کوشش یہ ہیں دشمن کی تجھر آج آپ دیکھ رہے ہیں لیکن ہمیں انتظار کے زمانے میں کیا کرنا ہے اب یہاں سے ہماری ذمہ داری واضح آج ہمیں اپنے عقیدوں اور اپنی نظریات کی حفاظت کرنی ہے لہذا گھروں میں بیٹھ کر یہ کام نہ ہوگا ہمیں جگہ جگہ اجتماعات کرنے ہیں ہمیں مستند لوگوں کو بلانا ہے مستند کتابوں کو لینا ہے اور ہمیں جو ہیں پڑھنا ہے پڑھانا ہے